اب بھارت کے گڑھ میں ہوگا ایسیا کب دوہزار بائیس اب پاکستان کے کھیر نہیں ساتھیوں آخر ایسا کیا ہوا کی بھارتیکن کے ٹیم کا ایکسائٹمنٹ اب ساتھوے آسمان پر پہنچ چکا ہے دراصل بیتر دن بی سی سی آئی کی ادھیاک شورب گانگولی نے اس بات کی پسٹی کر دی ہے کہ ایسیا کب دوہزار بائیس کا آئیوجن کہاں اور کب کی جائے گا شورب گانگولی نے ان تمام اٹھ کلو پر بلام لگا دیا ہے جن میں بھارت کو بھی میجبان بتایا جا رہا تھا گانگولی نے بتایا کہ ایسیا کب کا آئیوجن اب سینکت عرب امیرات یعنی یو اے ای میں ہوگا بی سی سی آئی بوس نے اس کا قرار بھی بتایا ہے گروہ وار 21 جلائی کو بی سی سی آئی کی ایپ ایکس کانسلنگ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تی ٹوانٹی پراروپ میں ہونے والے ایسیا کب دوہزار بائیس کا آئیوجن یو اے ای میں اس قارن سے بھی ہوگا کیونکہ وہاں آگر ستمبر میں باریس نہیں ہوتی انہوں نے کہا ایسیا کب کا آئیوجن یو اے ای میں کی جائے گا کیونکہ اس موسم میں یہی ایک جگہ ہے جہاں باریس نہیں ہوتی ایسیا کب دوہزار بائیس کا آگر ستائیس آگر سے ہونا ہے حالکہ یہ ٹونمنٹ سری لنکا کرکیٹ بوٹ کی میدوانے میں ایکی لے جائے گا سری لنکا میں چل رہے موزودہ آرتک اور رائنیتک سنکٹ کے بیج سری لنکا کرکیٹ نے کودھ ہی اس ٹونمنٹ کو اپنے یہاں نہیں آئیوجن کرانے کی بات کہی تھی ٹونمنٹ کا آئیوجن اوسترلے میں ہونے والی آئی سی سی ٹی ٹونٹی بیسپپپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسی فورمیٹ میں کھیل جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے سپورٹر ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں اس سے پہلے یو اے ای میں تین وار ایسیا کب کا آئیوجن ہو چکا ہے سال انیس سو چوراسی میں سال انیس سو پیچانمے اور سال دویار اٹھارہ میں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تینو ہی ایسیا کب میں بھارت کو زید ملی ہے اس کے علاوہ یو اے ای میں جائے تر سریز جب ٹیم انڈیا نے کھیلی ہیں تو ان کے ریکورڈز ان کے ساتھ دیتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسیا کب میں انڈیا کرکٹ ٹیم کا دب دبا رہنے والا ہے بس دوستو اس کے بارے میں آپ کو کیا ماننا ہے کومنٹس میں جور لکھے گا اور کسی بھی کرکٹ اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پلی لیس کو جا کر جور چیک کیجئے گا